الحمدللہ بڑا بھائی باپ کے درجے میں ہے اس طرح کی کوئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ جس شخص نے مشکات اور حیات المسلمین کا حوالہ دیا ہے اللہ جانے یہ حیات المسلمین کونسی کتاب ہے یہ اس معنی کی حدیث تبرانی میں ہے اور ایسے ہی بیحقی میں ہے ابن عدی میں ہے لیکن سند ایک کی بھی صحیح نہیں ہے سند صحیح نہیں ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منصوب کرنا جو آپ نے نہیں فرمائی ہو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس لئے ایسی چیزیں نہیں نشر کرنا چاہیے چونکہ اس میں نشر کرنے والے کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے کون نشر کرنے والا ہے کون لکھنے والا ہے اس لئے کسی کی بھی کوئی چیز لے کر آگے نہیں بڑھانا چاہیے تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر کے ایسی بات بیان کرنا جائز نہیں ہے کہ بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ویسا ہی ہے جیسے باپ کا حق بیٹے پر ہے اس طرح کی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بیان کرنا جائز نہیں اللہ علم صلی اللہ علیہ وسلم